ندی کے بھور میں فسی بس 35 زندگیوں کی دھڑکنیں تیز ہوئیں سانسی رفتار کے ساتھ چلنے لگی اتراخن میں بلڈوزر کی جیکار ایک بار پھر بلڈوزر نے احساس کرایا خود کو ثابت کر دکھایا جہاں نہ جا سکتا کوئی وہاں بلڈوزر پہنچا اور اپنے چمتکار سے باقب کرایا کبھی کبھی انسانوں کی بس سے بات نکل جاتی ہے تو درکار ہوتی ہے کوئی تو ایسا ہو جو زندگی کے لیے راستہ نکال پائے آفت میں فسی زندگی کو راہت دے پائے ایسا ہی کچھ نظارہ رامنگر میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک بس ندی کی بہتی دھارہ میں فسی رہی وہ اس بس میں 35 لوگ سبار تھے سب کو بیچینی ہونے لگی دل و دماغ میں درست آنے لگا اب اپنے ساتھ کیا ہوگا ہم تو فس گئے بیچ مظہر میں چیگ پکار اور چتکار کی آواز گونجنے لگی بچاؤ بچاؤ کی آواز چاروں دشاؤں میں جانے لگی انسانوں نے کوشش کی لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی تب ہی بلڈوزر کی انٹری ہوئی ایک نہیں دو بلڈوزر وہ ندیوں میں اپنی طاقت دکھانی کی پوری کوشش کر رہے تھے بلڈوزر ہلا نہیں وہ لڑا خوب لڑا جی بھر کا لڑا اور ندیوں کی بہتی تیز ہارا کو مات دے کر دکھایا تصویر دیکھ لیجئے ایک ایک کر بلڈوزر اپنے ساتھ کیسے سب کو نکھا رہے ہیں درست نینیتال کے رامنگر میں دھرنگڑی پول میں یاتریوں سے بھری بس برساتی نالے میں بہ گئی بس میں کل 35 لوگ سوار تھے جن کو جی سی بی کی مدد سے بچا لیا گیا اس پرکار کے ویڈیو لکاتار سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنی جان جوکھے میں ڈال کر برساتی نالے پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طوران بڑے حادثے ہو جاتے ہیں ایسا ہی ایک حادثہ اتراخن کے رامنگر میں اس وقت ہوا جب ایک بس برساتی نالے کو پار کر رہی تھی دھنگڑی شیطر میں اس برساتی نالے میں پہلے بھی کئی بڑے حادثے ہو چکے ہیں اچانک سے اس بس کا پانی میں بہہ جانے سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن گریمت رہی کی موقع پر جی سی بی مشین موجود تھی جس کی مدد سے ان تمام یاتریوں کو فوراں ہی بس سے باہر نکالیا گیا سبھی یاتری سرکشت نکالے گئے لیکن اس پرکرن سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے لگاتار ہو رہی بارش سے جس طرح سے ندی نالے فان پر ہیں اس سے لوگوں کو سابدان رہنا چاہیے اور برساتی نالوں کو پار کرتے سمیں جل سر دیکھ لیں تاکہ یہ بڑے حادثوں سے بچا جا سکے